اسلام علیکم گائز لو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج آپ کا بھائی جارہ جی عمرے پہ اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور میری دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنے گھر میں بلائے اور جی میں آپ کو پہلے سے ایک بات بتا دوں مجھے تو اتنی پتا باقی جو میں نے سنے اب آپ بتاتا ہوں کہ حرام باندھنے کے بعد آپ کو نیت کرنی چاہیے دو نفل ادا کرنے کی ٹھیک ہے حرام جب آپ باندھیں تب بھی آپ نیت کریں اللہ پاک سے کہ میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں عمرے کی نیت میں میرا عمرہ قبول کری باقی آپ کو بک مل جائی عمرے کی آپ بک کے اوپر پڑھ کے دیکھ سکتے کیا لکھا ہوتا ہے میں تو پڑھا نہیں مجھے جو سنے میں نے آپ کو بتایا تو حرام باندھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ بیلٹ باندھنے میں بیلٹ میں ہوتا ہی ہے کہ پاسپورٹ آپ ڈال سکتے ہیں اور دوسرا موبائل ڈال سکتے ہیں میں نے اپنا سمانش میں کور کر دیا ہے اور دوسری بات حرام باندھ کے آپ نے دو نفل ادا کرنے ہیں وہ میں الحمدللہ اب نفل ادا کروں گا کیونکہ ح حرام باندھنے کی بھی نفل ہوتے ہیں حرام باندھ کے نفل ادا کرتے ہیں لو جی میں نے اپنے کمرے میں یہاں نماز بچھا کے اور دو شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں وہ میں نے یہی پہ کر لی یاد رکھئے گا جو پاکستان سے آئے گا وہ یہاں پہ آکے مسجد اقصہ میں آکے غسل کرے گا وضو کرے گا احرام باندھے گا احرام کی نیت کر کے اور مسجد اقصہ میں دو شکرانے کے نفل ادا کرے گا تو ہم تو سعودیہ میں ہیں تو اس لئے ہم نے سعودیہ میں اپنے ر میں یا نماز بچھا کے شکر آنے کے نفل ادا کر لیے تو دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے آپ کے کندے دونوں ڈھکے ہونے چاہیے کیونکہ صرف آپ کا کندہ جو ہے نا وہ جب خانہ کعبہ کا تواف کریں گے تب آپ نے ایک کندے کندے سے اپنے جو احرام کو نیچے کر لینا ہے جو رائٹ ہینڈ کا کندہ وہ اپنے احرام نیچے کر لینا ہے تو چلے جیے آپ یہاں پہ شکر آنے کے نفل ادا کر رہے کے بعد آپ یاد رکھیں کہ جب آپ خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے سب سے پہلے تو آپ نے جب خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے تب قبولیت کا وقت ہوتا ہے آپ نے دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کے بعد آپ نے پھر شکر آنے کے دو نفل ادا کرنے ہے خانہ کعبہ کے وہ کرنے کے بعد جب آپ نے صفحہ مروعہ پر چکر لگانے ساتھ تب بھی آپ نے صفحہ مروعہ کے بھی دو نفل ادا کرنے ہیں یہ نفل آپ کو لازم ہے آپ کے یہ نفل ادا کرنے کے بعد آپ الحمدللہ پھر بعد میں آپ کے آپ نے جا کے ٹرن کے ساتھ پر کروانی ہے والا آپ نے اپنے cut والے نے پھر آپ کا عمرہ الحمدللہ ہو جئے گا چلے جی آپеб دعا مانگتے ہیں کیونکہ میں نے نفل ادا کرنے کے بعد دعا مانگنی چاہئیے کیونکہ شکرانے کہ نفل نفل کی دعا میں نے مانگنی کیونکہ نیت کی بھی دعا مانگنی اللہ پاک شاب کے احلاد بہتر کر جو میرے مو میں دعا ہی میں نے مانگ لی ہے ٹھیک ہے میرا مالک سننے والا وہ مغفور رحیم ہے وہ الحمدللہ سب کی سنتا ہے ہماری بھی سنے گا شکر ہے اس کے مالک ذات کا تو ساتھ اب استاد ساتھ والے روم میں احرام باندھ رہے ہیں ان کو ساتھ لیں اور لے کے چلتے ہیں جی عمرے کی طرف اب یہ جانماز اٹھائیے میں نے تو انشاءاللہ جی چلتے ہیں مکہ کی طرف مکہ میں چلیں گے آج تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں جاگے وہاں پہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کیوں وہاں پہ راش پوت ہوتا ہے اسی لئے ہم کچھ کہنے سکتے ہیں احرام ماشاءاللہ میں نے پہن لی ہے یہ دیکھیں احرام میں نے پہن چکا ہوں احرام باندھ کے نہ دو نفل لازم پڑھنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ شکر آنے کے نفل ہوتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ استاد ہے میں نے پڑھ لی ہوں ہے ٹھیک ہے اب استاد کا ویٹ ہے استاد انشاءاللہ پڑھتے ہیں پھر نکلتے ہیں ماشاءاللہ میرا فائنالی پہلا عمر ہے ٹھیک ہے تو دعا کیجئے گا اللہ پاک بہتر کرے انشاءاللہ تو چلتے ہیں جاگے دیکھتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ فرس ٹائم کر رہا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں لاکھ کروڑ مرتبہ کے اس قابل تھا نہیں جس قابل اس نے مجھے بنا دیا انشاءاللہ جائیں گے جا کے دیکھیں گے تو آپ سب کو بھی دکھائیں گے میرے مالک کا گھر ایک دنیا میں گھر رہے ایک آخرت میں اس کا گھر رہے دو گھروں کی زیارت ہیں پر ایک گھر کی تو زیارت دنیا میں انسان کر لیتا ہے دوسرے کی تو موت کے بعد ہی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ پاک سب کو توفیق دے اور سب کو اپنے گھر میں آنے کی تو انشاءاللہ پھر جاتے ہیں گاڑی میں پیٹھ گئے دیکھیں گاڑی بھی کھالی ہے تو انشاءاللہ سارے کٹھے ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں ماشاءاللہ پہاڑی پہاڑ تو پہلی بات آپ کو میں بتا دوں جو پاکستان سے آئے گا وہ سب سے پہلے مسجد اقصہ میں آئے گا مسجد اقصہ میں آکے غسل کرے گا غسل کر کے وضو کرے گا وہ احرام کی نیت کر کے دو نفر شکرانے کے پڑھ کے پھر خانہ کعبہ کی طرح روانہ ہوگا تو ہم اس ٹیم جائیں گے مسجد اقصہ میں مسجد اقصہ میں جانے کا میں یہ فائدہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے اور وہاں سے ٹیکسی لینے کیونکہ مکہ میں جگہ نہیں ہوتی اس لئے ہم وہاں پہ گاڑی کھڑی کریں گے تو ابھی مجھے اجازت دیجئے ویڈیو چلے گئے لائک شیئر کمینڈ اور چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے